لندن میں دو تین روز خیام کے بعد نواز شریف کو امریکہ منتقل کرنے کا فیصلہ شباز شریف بھی بڑے بھائی کے ہمرا لندن جائیں گے ڈیل ہوئی ہے اور نہ ہی ڈیل عدالت دونوں پارٹیز کی عزت کو بحال رکھا ہے شیخ رشید کہتے ہیں امران خان کی جانبی عزت و عبرو کے ساتھ چھوٹ گئی سٹاک ایکسچینج کی طرح نواز شریف کے پلیٹ لٹس اوپر نیچے جا رہے تھے نواز شریف خاندان کنجوس ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جیبے لگی ہوئی ہیں پندرہ جنوری تک حالات بہتر ہو جائیں گے فضل الرحمان نے اچھا کیا جو واپس چلے گئے مزفرگڑ میں تھل ڈیزر ٹریلی کی آخری مرحلے کا آغاز دھول اڑاتی گاریاں ٹریک پر روان تباہ نادر مقسی، اسد کھوڑو، سعود مجید، صاحبزادہ محمد علی سلطان سمیت سنتالیس ڈائیورز ان ایکشن دوسرے مرحلے کی سٹاک کیٹیگری میں نوشیروان ٹیوانا سب سے آگے رہے ہواتین میں سلمہ خان نے پہلی پوزیشن حاصل کیا ایٹی پی ٹینس ٹورنمنٹ سوزلینڈ کے روجر فیڈر کو سیمی فائنل میں اپسٹ شکست کا سامنا روجر فیڈر کو یونان کے سٹیفنوس نے سٹیٹ سٹس میں شکست تھی دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ڈومینک ٹھین نے جرمنی کے ایلیکزینڈر کو ہرا دیا موٹر جی پی سیزن کی آخری ریس ویلنچیا میں رائیڈرز کی شاندار پرفارمنس رائیڈرز کے ٹریک پر گرمنن میں ایونٹ کو مزید دلچسپ بنا دیا فرانس کے فیبرو کوٹرو نے پول پوزیشن حاصل کیا امریکی شہر نیو یارک کی چڑیا گھر میں سرخ پانڈا کے دو بچوں کی رونمائی نئی جگہ پر آکر دونوں بچے انتہائی خوش دکھائی دیئے سرخ پانڈا کی نسل مادوم ہوتی جا رہی ہے دنیا میں کوئی چیز ناکارہ نہیں ڈینوسار کے اس موڈل کو ہی دیکھ لیں ممکھلی کے چھلکوں کی مدد سے تیار فن پارا سب کی توجہ کا مرکز بن گیا ڈینوسار کے موڈل کو چین کے دو آرٹسٹ نے تیار کیا ہے اہم خبر آپ کو دیں نواز شریف علاج کے لیے منگل کو بیرون ملک روانہ ہوں گے نواز شریف کو لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس منگل کی سب پہنچے گی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کا ٹویٹ لکھا کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کا آج کو پھر تصیلی موئنہ کیا ہے کہا کہ پریٹ لیٹس برکرا رکھنے کے لیے سٹیار آئیڈز کی ہائی ڈوز دی جا رہی ہے نواز شریف کی دیگر امراض کے لیے بھی عدویات دی جا رہی ہیں نواز شریف کو سفر کے قابل بنانے کے لیے ڈاکٹرز نے آپس میں صلاح مشورہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف 48 گھنٹوں اہم ہیں اور برطانیہ جائیں گے نواز شریف علاج کے لیے منگل کو بیرون ملک روانہ ہوں گے نواز شریف کو لے جانے کے لیے ایئر ایمبولنس منگل کی سب پہنچے گی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو آج سب پھر تفصیلی موائنہ کیا ہے مزید لکھا کہ پلیٹلٹس برقرار رکھنے کے لیے سیرویڈز کے ہائی ڈوز دی جا رہی ہے نواز شریف کی دیگر امراض کے لیے بھی عدویات دی جا رہی ہے نواز شریف کو سبر کے قابل بنانے کے لیے ڈاکٹرز نے آپس میں صلاح مشورہ کیا ہے نواز شریف 48 گھنٹے میں علاج کے لیے برطانیہ جائیں گے نواز شریف کا سفر ان کی حالت بہتر ہونے سے مشروع ہے نواز شریف کے ذاتی مولیز ڈاکٹر ادنان نے یہ ٹوئٹ کیا ہے کہتے ہیں نواز شریف تمام سہولیات اور میڈیکل سٹاف سے آراستہ ائر ایمبولنس میں سفر کریں گے نواز شریف 48 گھنٹے میں علاج کے لیے برطانیہ جائیں گے نواز شریف کا سفر ان کی حالت بہتر ہونے سے مشروع ہے یہ بتانا ہے ان کے ذاتی مولیز ڈاکٹر ادنان کا جنہوں نے ٹوئٹ کیا لکھا کہ نواز شریف تمام سہولیات اور میڈیکل سٹاف سے آراستہ ائر ایمبولنس میں سفر کریں گے اگلے تالیس گھنٹے میں علاج کے لیے برطانیہ جائیں گے نواز شریف علاج کے لیے منگل کو بیرون ملک روانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق نواز شریف کو طویل ہوائی سفر کے لیے طبی طور پر چوبیس گھنٹے درکار ہیں نواز شریف کو ائر ایمبولنس کے ذریعے لندن لے جایا جائے گا شباز شریف اور ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمرا جائیں گے اسی پر بات کرتے سوہیب شاہی جو جاتی عمرہ میں موجود ہیں سوہیب شاہید آپ بتائیے گا ڈاکٹر نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب الکل کل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایسیل سے نام نکالنے کے حوالے سے جیسے ہی فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد آئندہ ارتالیس گھنٹوں میں نواز شریف جو ہیں وہ اپنے علاج کے حوالے سے بیرونے ملک یہاں سے پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے اس حوالے سے ایر ایمولیس منگل کی صبح پاکستان پہنچے گی اور منگل کے روز ہی نواز شریف یہاں سے روانہ ہو جائیں گے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آج بھی نواز شریف کا طیبی معاینہ کیا ہے اور ان کی پلیلیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں ہائی سٹی رائٹ کی ہائی ڈوز جی جاری ہے جبکہ اس کے علاوہ انہیں ہارڈ کا مسئلہ بھی ہے شوگر بھی ہے ملٹیپل ڈزیز ہیں نواز شریف کو تو ان ملٹیپل ڈزیز سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پر فضائی سفر جو ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو سفر ہے ان کی صحت کو اس حوالے سے بہتر بنایا جائے تاکہ وہ فضائی سفر جو ہے باحفاظت کر سکے تو آئندہ کے جو چوبیس گھنٹے ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہیں ڈاکٹر اس حوالے سے سلام اشوا کرنے میں مصروف ہے آج بھی ان کا طبی معاینہ جو ہے وہ تفصیل سے کیا گیا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر انہیں مختلف قسم کی عدویات بھی دے رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر اس چیز کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دورانے سفر بھی پلیڈ لیٹس جو ہے نواز شریف کے برقرار رکھے اور کسی بھی دل کی ممکنہ تکلیف سے بچنے کے لیے بھی احتیاطی طور پر جو تمام طور پر عمل پیرا چیزیں کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے بھی ڈاکٹر گورو فکر کر رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر اس چیز کو بھی برقرار رکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو دورانے سفر کسی بھی قسم کی کوئی بھی تپی پجید کی جو ہے وہ سامنے نہ آئے اور اس کے نواز شریف کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو نواز شریف جو ہے وہ منگل کو یہاں سے پاکستان سے برونے ملک نوانا ہوگی نواز شریف کے ہمراہ شہباز شریف جبکہ ان کے ذاتی مولد ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ساتھ یہاں سے پاکستان سے برونے ملک علاج کے لیے ان کے ساتھ یہاں سے جائیں گے جبکہ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر لندن کے ڈاکٹروں نے نواز شریف کا کسی اور ملک میں علاج کے لیے ریکمینڈ کیا تو ہم وہاں پر بھی نواز شیف کو لے کر جائیں گے اور جبکہ شباز شیف خود بھی لندن میں نواز شیف کے علاج کے دوران ان کے ساتھ وہاں پر رہیں گے اور اپنا چیک اپ بھی کروائیں گے ان کا کل یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی تمگہ کمر کی تکلیف ہے تو اس حوالے سے میں بھی لندن میں نواز شیف کے ساتھ موجود رہوں گا جبکہ قطر کی ائر ایمولنس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے ڈاکٹر ادنان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں نواز شیف پاکستان سے روانہ ہوں گے اور جو ائر ایمولنس پاکستان آ رہی ہے وہ تمام تر سہولیات سے عراست ہے اس کے اندر میڈیکل سٹاف جو ہے وہ موجود ہوگا جو کہ نواز شیف کے ساتھ پاکستان سے لندن جائے گا اس کے علاوہ نواز شیف کو جو سٹری رائٹ کی ہائی ڈوز دی جا رہی ہے ان کے پلی لیٹس کو برقرار رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ فضائی سفر جو ہے باحفاظت طور پر کر سکے کہ ان کا فضائی سفر طویل فضائی سفر ہے جو کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹوں پر مشتمل ہوگا تو اس ویسے ڈاکٹرز کی ٹیم جو بھی ہے ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوگی پیٹلے سیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ٹرپل سنچری ہو گئی ہے فیاز بھی شہریوں کی آنسوں نکلوانے لگے ہیں اتوار بازاروں میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتن کر رہی ہیں فیاز محمود اسلامباد کے اتوار بازار میں موجود ہیں ان سے تفسیرات لیں گے فیاز بتائیے گا اتوار بازار میں تو سستی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں یہاں کیا صورتحال ہے جی عام طور پر اتوار بازار کو ایک سستا بازار سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پر آنے والے جو خریدار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اب سستا بازار نہیں بلکہ مہنگا بازار بن چکا ہے کیونکہ اشیاء خورنوش کی وہ قیمتیں وہ جو ذہن میں رکھ کر آتے ہیں کہ شاید ان کی یہاں پر آ کے انہیں کوئی ریلیف مل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ قیمتوں کی اگر بات کریں تو جو دبل سنچری اس وقت ٹیماتر کیے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دو سو بیس رپے وہ دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ٹیماتر اچھا نہ ہو تو وہ دو سو بیس رپے کس چیز کے دیں کیونکہ جو ٹیماتر ہے وہ ریڈ کلر کا نہیں بلکہ ییلو کلر کا ہے تو میں نے دکانداروں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کیونکہ اس وقت یہ مہنگائی کا توفان ہے اور ٹیماتر کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو کسانوں نے سوچا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھولیا جائے اور انہوں نے فوری طور پر اپنا جو کچھا ٹیماتر ہی مارکیٹ میں پھینک دیا تو جس کے بعد لیکن اس کے باوجود جو قیمتیں ہیں وہ کم نہ ہو سکیں تو اس کے ساتھ جو پیاز ہے وہ لوگوں کے آنسو نکال رہا ہے چار سو چھتیس روپے کی دھڑی یہاں پر اسلامباد کے اتوار بازار میں فروخت ہو رہی ہے جو لسن ادرک ہے وہ بھی آپے سے باہر ہیں ان کی قیمتیں لوگوں کی جو قوت خرید ہیں وہ ان کے آگے دم توڑ رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر انہیں ریلیف نہیں دے گی تو پھر کون ریلیف دے گا ہر چیز جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جو مٹر ہے وہ چھاسی روپے کیلو تک جا پہنچا ہے اسی طرح آلو کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے اڑھائی سو روپے سے زائد وہ دھڑی فروخت ہو رہی ہے تو لوگ پریشان ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس کی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اس وقت بھی ہم موڈر مازار میں موجود ہیں ان دکانداروں کے مطابق کہ منڈی کا آج کا ٹاماٹر کا رہے دو سو پہ جتر روپے کیلو ہے یعنی یہ منڈی سے دو سو پہ جتر روپے کیلو ٹاماٹر لاتے ہیں اور پھر اپنی ریٹس پہ دے رہے ہیں شملا مرچ جو ہے اس کے دام بھی تقریباً دو سو پہ جتر پہ کیلو ہے گو بھی ہے وہ بھی پچاس ساٹھ سے اوپر ہے یعنی یہاں پہ ہماری خریداروں سے بات ہوئی ہے خواتین سے بات دیئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ تو ان کا بری طرح متاثر ہو رہا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پکائیں کیا کھائیں کیونکہ سبزیاں ہی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو خریدار ہیں مٹ خریدار ہیں ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے سبزیاں لانا ہی ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو یہی دوہنیاں دے رہے ہیں کہ سبزی جو ہے ترکاری جو ہے اس کے دام کم کریں اور حکومت جو ہے سنجیدہ عوام کو ریلیف دے